بسم اللہ الرحمن الرحیم کولیسٹرال اور سیچوٹ فیٹ کے بارے میں لیکچر کنپیڈ ہونے کے بعد اب میں سب سے امپارٹنٹ ٹاپک ایتھروسکیروسیز یہ جو دل کی آٹری جو شریانیں بند ہو جاتی ہیں اور جس سے ہارٹ ٹیک ہوتا ہے اور دماغ کی بند ہو جائیں تو سٹروک ہوتا ہے فرج ہوتا ہے اس کی وجہ بتاؤں گا کہ وہ مکھن یا دیسی گھی کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا پچاس سال تک ہمیں یہی کہتے رہے کہ جی کولیسٹرال زیادہ ہوتا ہے وہ آ کے سارا بلاغ کرتا ہے اس وجہ سے ہارٹ ٹیک ہوتا ہے لیکن ابھی یہ ریجیکٹ ہو گیا ہے آج میں اس کو ثابت کر دوں گا آپ اس کو سلی سے دیکھ لینا ابھی وہ کہتے ہیں کہ شوگر زیادہ کھائیں گی انسولین زیادہ ہوتی ہے جس کو ہم انسولینزرس کہتے ہیں یہ دونوں بہت انفرمیٹری ہے اور تیسرے نمبر پہ جو رول ہے وہ یہ آئیلنج جس کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ اومیگا سکس ستر اور ایک کی ریشو ہے یہ تین چیزیں ہیں جو کہ اس کا سب سے بڑی وجہ ہے یہ جو ایترو سیروسیز ہے یہ آٹری کا پلائگ بننا ہے بند ہونا ہے یہ ارلی آج کا تو کہہ رہے ہیں دس سال میں شروع ہو جاتا ہے لیکن پچیس تیس سال میں یہ شروع ہو جاتا ہے لہٰذا اگر اس عمر سے آپ پریز شروع کریں گے لوگ کاربیڈائٹ میں آئیں گے تو نہیں بنے گا فیدہ ہے تو اس لیے یہ آپ دیکھیں یہ جو پلائگ بن جاتا ہے آٹری بند ہوتی ہے اس میں دیکھیں کہہ دے جی کولیسٹرال کولیسٹرال صرف اس میں سولہ پرسنٹ پایا گیا اور اس سولہ پرسنٹ میں چورتر پرسنٹ انسیچوریٹڈ فیڈ تھا اومیگا سکس آئیل تھے مکنگی نہیں تھا باقی اس میں یہ فیبری ٹیشو ہے فیبری نیکل آرٹ ہے وہ ہے کرشم آٹھ پرسنٹ ہے وی بی سی انفیکشن ہے ٹراما ہوا ہے پہلے ٹراما ہوتا ہے پھر کولیسٹرال آتا ہے بینڈنگ کرنے کے لئے اور فوم سیل ایک پرسنٹ ہے یہ فوم سیل ہوتے ہیں یہ فیڈ کو کھاتے ہیں یہ دوبارہ ڈیٹیل دیکھ لیں کہ کولیجن فیبری ٹیشو اٹھا سٹھ پرسنٹ ہے پلائگ کے اندر کیلشیوم آٹھ پرسنٹ ہے لپیڈ سولہ پرسنٹ ہے جس میں سے چوتر پرسنٹ انسیچوریٹڈ اومیگا سکس آئیل ہیں گھی مکھن نٹس نہیں ہیں ڈیو بی سی سات پرسنٹ ایک پرسنٹ ہے فوم سیل ہے فوم سیل یہ سارا کھاتے ہیں کولیسٹرال بسیکلی آتا ہے اس زخم کو اس انجری کو جو شوگر انسلین یا آئل سے ہو جاتی ہے اومیگا سکس سے اس کو بھرنے کے لئے وہ آتا ہے یہ فوم سیل ہے یہ فیڈ کھا لیتا ہے سارا کولیسٹرال لوڑی جو آتا ہے یہ اچھا سب سے زیادہ تھیوری یہ کہ جو انڈو تھیلیم ہیں ہماری جو آٹری ہیں ان کے اندر ایک لئر ہوتی ہے سنگل لئر اس کو کہتے ہیں انڈو تھیلیم اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ بون بنانے کی کیفٹی رکھتی ہے تھیوری یہی آ رہی ہے بھی جو ہی اس کو انجری ہوتی ہے اس میں کولیسٹرال کیلشیم آرکی ڈیپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پلیگ بننے شروع جاتا ہے اور انڈ پہ ہی دیکھیں آپ ایٹی نائنٹی پرشنٹ سیونٹی پرشنٹ تک اگر ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی آپ چل پھر سکتے ہیں سینیاں چڑھ سکتے ہیں سیونٹی سے ابوب بلاکج ہو جائے تو پھر آپ کو سٹنٹ یا آپریشن کرانا پڑتا ہے دوسرا تھیوریس میں یہ ایک آسان طریقہ آج کل آ گیا ہے کہ کورنری آرٹری کیلشیم سکور یہ سیٹی سکین ایک مشین ہوتی ہے آرام سے پندہ بیس منٹ لگتے ہیں یہاں عام ہو رہا ہے نارمل ہے ون ٹو ٹین تک منیمام معمولی سا ہے گیارہ سے سو تک ڈیٹیل ہے اس میں اس میں سب سے جو زیادہ آسان ہے کہ ویٹامن کے ٹو یہ جو اپیثیلیر سیل ہیں جو آسجینک بنتے ہیں ان کو روکتا ہے اس کی سب سے بڑی ریسرچ یہی ہے لیٹس اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ ساڑھے تین ہزار پیپر آ چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیلشیم ریموف کرنے میں ویٹامن کے ٹو ایم پی سیون نیچل ورجن کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ وہاں سے کیلشیم لے گا سوفٹ ٹیشیو سے اور ہڈیوں میں اور دانتوں میں لے کے جائے گا یہ کے ٹو کا بہت پڑھ ہو لی یہ ڈاکٹر ایرک برگ ہیں جو کہ بارہ سال سے کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں چار سے پانچ انڈے کھاتے ہیں اور یہ جو پک کی جو گوشت ہے وہ بڑا ہائی فیٹ ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں اور یہ ان کا سکور انہوں نے کرایا ہے یہ زیرو سکور ہے یہ ان کی رپورٹ ہے ان کی ویڈیو بھی ہے وہ میں نے شیئر کر دیا لنک اس سے آپ حساب لگا لیں کہ یہ ساری جو پلیک ہے یہ کولیسٹرال انڈے گی مکھن سے نہیں ہے یہ کرباڈیٹ سے یہی ڈاکٹر کین بیری کہہ رہے ہیں یہی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نائن پرسنل ریورس ہو گیا اسے میں لیدہ ویڈیو بناوں گا پھر ریکمینڈیشن یہی ہے کہ لو کرباڈیٹ دو کھانے کھائیں فاسٹنگ کریں شگر بلکہ چھوڑ دیں اناج چھوڑ دیں انسلین لو رکھیں شگر لو رکھیں اس سے ٹراما ہوتا ہے بعد میں کولیسٹرال آ کے اس کو بھرے گا زخم کو اور سارا پرابلم میں شروع ہوتا ہے یہی ڈاکٹر نیٹ برگ بھی کہہ رہے ہیں یہی سارا اس کا پرابلم ہے یہ دیکھیں سٹارٹ ہوا تھوڑا سا پھر یہ بڑے گا اس کو پر پلیکنگ ہوگی یہ بھی آتا جائے گا یہ پراسس ہے یہ ارلی ایج میں شروع ہو رہا ہے اس لئے آپ شروع سے لو کارپڈیٹ پہ آ جائیں شگر لو رکھیں انسلین لو رکھیں اور آئیل چھوڑ دیں انشاءاللہ یہ سارا مسئلہ حال ہو جائیں اچھا جی اللہ حافظ